السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہم ناظرین محترم بہت سارے ایسے حضرات جو شراب کے عادی ہے شراب پیتے ہیں یا چرس پیتے ہیں یا گانجے وغیرہ استعمال کرتے ہیں جا اس طریقے کی نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی یہ عادت چھوڑ جائے شراب کی عادت چھوڑ جائے نشے کی عادت چھوڑ جائے چرس گانجے وغیرہ کی عادت چھوڑ جائے جس سے گھر والے کافی پریشان ہوتے ہیں آج یہ آج اسی کے لئے ایک وظیفہ ذکر کیا جائے گا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس طریقے سے نشہ کا استعمال کرتا ہے اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاء اللہ العظیم اس کی برکت سے وہ نشے کی عادت چھوڑ جائے گی آئیے وظیفہ میں عرض کروں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ساتھی ساتھ آئے بٹن پر بھی کلک کر دیں انشاءاللہ اس سے پہلے اس حوالے سے جو وظائف ذکر کیے گئے ہیں آپ اس کو بھی سماعت کر سکتے ہیں ناظرین محترم اگر کسی کی عادت شراب پینے کی ہو نشہ کرنے کی ہو چرز یا گانجا وغیرہ پینے کی ہو گھر والے بڑے پریشان ہوتے اگر شوہر ایسا کام کر رہا ہے بیوی پریشان ہے بیٹا کر رہا ہے ماباب پریشان ہے بھائی کی اگر یہ عادت بہن پریشان ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے وہ حضرات بہت پریشان ہو جاتے ہیں میں خدارہ ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نشہ استعمال کرتے ہیں خدارہ خدارہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اس میں دنیوی اعتبار سے بھی نخصان ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے تو یاد رکھیں کہ جو نشہ کرتے ہیں ان کی عادت کو چھڑانے کے لیے اکتالیس دنوں تک کا یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارکہ کا ورد کرنا ہے اور ورد کرنے کے بعد اس کو پانی پر دم کر دیں اور جو بھی نشہ کرتا ہے اس نشہ کرنے والے کو پلائیں انشاء اللہ العظیم اس کی برکت سے اس کی عادت چھوٹ جائے گی اب یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں بھائی بھائی کے لیے کر سکتا ہے بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے اکتالیس دنوں تک یہ عمل کرنا ہے اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ درو شریف اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا قابض اس نام مبارکہ کو پانچ ہزار چار سو اٹھارہ مرتبہ پڑھنا ہے فائف تھاؤزن فو ہنڈریٹ ان ایٹین ٹائمز اس نام مبارکہ کا ورد کریں اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ درو شریف پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور پھر وہی پانی آپ اس کو پلائیں جو نشاہ کا عادی ہے جو نشاہ کرتا ہے اب اس کو پلاتے نہیں انشاءاللہ العظیم اس نام مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ اس کی یہ نشے کی عادت ختم ہو جائے گی چھوٹ جائے گی تو ضرور اس وظیفے کو پڑھ کر اس کی برکتوں سے مالا مال ہو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مولا تبارک و تعالیٰ جو بھی اس بری عادت میں گرفتار مولا تعالیٰ اس نام مبارکہ کے صدقے مولا شفا نصیب فرمائے اور اس بری عادت سے چھٹکار آدھا فرمائے و بارکاتو